داغ بھی نکلیں گے تیزی سے نیا سوف ایکسل سو فیصد مشکل داغ نکالے زیادہ تیز سوف ایکسل کانفرنس سے حطاب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي علی رسول کریم اس فقہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ایک نااہل اور جالی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا جس نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اس کی آزادی کے نام پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا آج پاکستان کا سٹیٹ بینک اور سٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیراعظم کو جواب دے ہے نہ ملک کی کابینہ کو جواب دے ہے نہیں ملکی پارلیمنٹ کو جواب دے ہے اس جلدل کی طرف ملکی معیشت کو دھکیلا گیا اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کی کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا اس موقع پر دھرنے کی دیئے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک سیلیکٹڈ بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی تو اس نے تمام